چلائیے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام شوک لیے سیالکورٹ سے لالا جی آپ کی خدمت میں آذر ہیں اپنے دیکھنے والے چانے والے اور سننے والوں کو میں مردبانہ سلام پیش کرتا ہوں دوستو آج میں جس چھت پر موجود ہوں الحمدللہ آج میری خوش قسمتی کہ ان کے استاد محترم بھی ہماری اس محفل میں موجود ہیں دوستو میری مراد استاد آشق حسین جن کا تعلق شہر سیالکورٹ سے ہے اور گزشتہ تقریباً سات آٹھ سالوں سے میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں آپ بھی سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے اہل شوک پاکستان سے تعلق رکھنے والے بیرنو میں ممالک تعلق رکھنے والے ان کے شوک سے بخوبی اگاہ ہیں دوستو اس شخص نے اپنے اس شوک میں ایک بڑی کام عمری میں اکثر ہم پہلے بھی یہ بات کہتے آئے ہیں کہ بہت ساری کامیابیاں اپنے نام سمیٹی ہیں اور آج میں نے بہتر جانا کہ کیوں نہ ہم کچھ مختلف موضوعات ہیں معاملات ہیں ان پہ استاد محترم کی جو ہے وہ رہنمائی بھی لی جائے اور ان کی رائے بھی لی جائے تو دوستو آج کی ہماری اس محفل میں استاد چودی محمد آسف صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو استاد آشق حسین صاحب تو دوستو اس شخص نے اپنی محنت کے بل بوتے پر میں سمجھتا ہوں اپنی ان میں جستوجود تھی لگن تھی انہوں نے اپنے پھن میں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انہوں نے عملی طور پر کی ہیں یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں استاد آشق حسین نے ایسی تصویریں میکزینوں میں نہیں لگوائیں اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرمایا ہے کہ انہوں نے کچھ کامیابیاں اپنے نام سمجھتی ہیں راج میری یہ خوش قسمتی ہے خصوصا جو نووارد لوگ اس شوق میں آرہے ہیں تو آشق بھائی میں آج سپیشل اپنے ذہن میں ایک بات لے کے آیا تھا کہ گزشتہ میں آٹھ ساروں سے آپ کے شعبہ سے بابستہ ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ حرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اخلاقی گراوٹ نظر آ رہی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ تھوڑی سی رانمائی کریں لوگوں کی کیونکہ آپ کے کندوں پہ یہ ذمہ داری ہے آپ اس شعبہ سے منسلک ہیں آپ کا ایک نام ہے آپ نے اپنا ایک عمل کر کے دکھایا ہے اس پہ تھوڑا سا سیلسی گفتگو چاہیے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحمن سوشل میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں صرف زیادہ نہیں بولوں گا کہ مطلب ہمارے جو شو کا امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے مطلب سوشل میڈیا والے جتنے بھی دوست سوشل میڈیا سے ٹاچ ہیں میں ان سے بزارش کروں گا کہ اگر آپ شو کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدام نہیں کر سکتے تو خدارہ انہیں کہ اس کو جو انہیں کہ اس کو خراب بھی نہ کریں اگر آپ بہتر نہیں کر سکتے تو اس کو منفی بھی نہ لے کے جائیں بس میں اتنا ہی کروں گا سوشل میڈیا کے حوالے سے اس پہ بہت اگلی امیر مختیار خان کا ایک سیٹا صاحب کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ انہوں نے باقیدہ ایک اپنا پرچہ ایسو کیا اپنے تمام شگردوں کو کہ بھائی آئندہ کے بعد اگر مجھ سے منسلک میرا کوئی شگرد میرا کوئی دوست اگر اس طرح کی منفی سرگرمی میں پایا گیا تو اس کا ہم سے تعلق نہیں رہے گا اس پہ آپ کوئی خصوصی اب بات کریں تاکہ یہ تمام جو ینگ نوارت لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ اخلاق کا دامن ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہے اس کے لئے بلکل اللہ جی اخلاق کے دامن کو اگر چھوڑیں گے تو پھر تو مطلب ہمارا جو انہیں کے سٹیٹس ہے کبوتہ پر ہوں گا وہ تو بہت نیچے گر جائے گا میں افریشیئر کرتا ہوں میر مختار کو کہ انہوں نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے ان کی جو مطلب اس سوچ کو ہم افریشیئر کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے کہ ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی شکرد اگر اس پہ سوشل میڈیا پہ کوئی شوک کی حرابی کے لئے کام کرتا ہے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اچھی بات کی عاشق بھائی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ عاشق بھائی میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں آپ کا تجربہ بھی ہے آپ اس ویلڈ میں بھی ہیں آپ ان لوگوں سے بھی منسلک ہیں جو ماروزی علات ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ اس شوق سے منسلک ہیں میرا شعبہ نشو اشاد کا ہے جو موجودہ ماروزی علات ہیں اس میں جس طرح کے خانوں کی طرف سے ایک بات آئی پپلاں والوں کی طرف سے کیا آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ماروزی علات ہیں اس پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ملکہ لالا جی قانون سازی ہونی چاہیے بلکہ مہارا شوق ایسا شوق ہے اس پر ان کے کتابی سلسلہ نہیں ہے مطلب اس پر کتاب کے شکل میں قوانین بریٹا نہیں ہے سب میں لیے زمانی کلامی ہیں بندہ کہتا ہے جی ایسا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ کتابی شکل وہ بھی بندہ اگر اس کی کوشش کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنے شیئر کرتے ہیں اور میں مسجز یہ ہی کہوں گا اس حوالے سے تو دوستو آئیے سازی بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں تھوڑی در پہلے نیچے ان کے پاس بیٹھا ہو تھا آپ یقین کریں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات میں کر رہا ہوں وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ موجودہ علات کو دیکھ کے لالا جی ہم نے تو کنارہ کشی کر لی ہے کہیں آکے بیٹھتے ہیں تو چلو اپنے اس شیئر کے پاس آکے اپنی دل جو ہی اپنی جو 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 شوک کی تسکین ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں علات کو وہ یہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اب اس شوک میں جس طرح کے کل خلیفہ نومی جوڑا نے کہا اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح خاندانی لوگ ہیں آپ کے اس شوک سے بابستہ ہیں وہ ان باتوں سے انائیڈ ہو رہے ہیں تو ساز جی کیا آپ کے زمانے میں بھی اس طرح کی کوئی کھینچا تھا نہیں کوئی میرا مطلب ہے جس طرح یہ سونکڑا جی میں پنجابی جانے ہیں ہمارے زمانے میں نہیں ایسی ہوتی تھی ہمارے زمانے میں سیدھی سیدھی لوگ بات کرتے تھے تو صحیح کرتے ہو ایسی غالب باتیں نہیں ہوتی ہمارے زمانے میں نہیں ساز جی کھل کے ذرا بات کریں تاکہ لوگ پرانے جو نئے جو بچے ہیں ان کے ذہنوں میں آنے والی اسے کو ملتے جلتے نہیں تھے حریفوں کو رہ گئی ہیں اب یہ ایسے مسائل دیکھنے میں کھون ہی کوئی سفید ہو گئے کھون سفید ہو گئے کھون سفید ہو گئے کسی پیار نہیں دا پیار محبت والی باتیں نہیں بھائی بھائی کو نہیں چاہتا باپ بیٹے کو نہیں چاہتا بیٹا باپ کو نہیں چاہتا ایسا دورہ آگیا تو عاشق بھائی اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ہم جو ہے بڑی براد ایک سٹنگ ہو رہی ہے گجرات میں آپ نے اس نے سنا بھی ہو گا کل نومی بھائی کو کہ نومی نے بقیدہ اس چیز پہ ہم انشاءاللہ دوستوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں آگے سے اب کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو بات میں نے کہی ہے اس میں کوئی وزن ہے دیکھیں ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریاں تو وہ یہ شوک کے حوالے سے ہیں یہ جو ہماری مطلب اعلیٰ صدارت ہے سیالکورٹ میں مطلب تیارہ زیرہ بھی نہ والے اور آپ کا شیحت انہیں کہ وہ سر پر استیال ہے ہمارے شوک کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داریاں اس حوالے سے بڑھ گئی ہیں ہماری ذمہ داریاں جو ہیں ہم سمپل تو مطلب نہ سیاست کرتے ہیں نہ کسی کی محالفت کرتے ہیں اور ہم شوک کی بہتری کے لیے مطلب اقدام کرتے ہیں نہ کہ منفی انہیں کہ کہہ لیں کہ فرافو گھنڈے انہیں کہ سوچتے ہیں اور اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہ دیا جائے مطلب خموشی اتیار کی ہوئے ہیں یاشک بھئی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شوک بیس سال سترہ بیس سال سترہ سال ہو گئے سترہ بیس سال ہو گئے اب کیا محسوس کر رہے ہیں سترہ سال پہلے اور اس وقت کو آپ ذرا تھوڑا سا موازنہ کریں اس میں میڈیا کا کہہ لیں کہ ایک لفظ بھی آپ نے اگر مو سے نکالا دنیا میں پھیل جاتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا اب لوگ فاسٹ ہو گئے اچھا عاشق بھئی ایک اور جو ہے نا آپ کی ریلیٹڈ آپ کے شعبے کی کیونکہ آپ بھی ہمارے اس کمبے قبیلے میں کچھ حرصہ رہے ہیں نشروشات کے حوالے سے سافت پہ کچھ باتیں ہوئی ہیں کچھلے دنوں میں یہ دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً آٹھ دستیں ہوئے ہیں کوئی ایسے مام کیا سافت کا کام رانمائی نہیں ہے بلکل سافت بلکل رانمائی میں سمجھتا ہوں کہ سحافی اگر آپ لوگ نہ ہو شوق میں سحافی نہ ہو کسی بھی مطلب کہہ لیکے محکمے میں تو وہ انہیں کہ بڑے کا پھلے گا نہیں پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا باسی کی سمجھتے تھے کہ یہ مطلب عام لوگوں کا شوق ہے بہت برا انہیں کہ اس کو تصور کیا جاتا تھا اب لوگوں کو جب یہ میڈی آیا انہیں کہ آپ لوگ صحافی آئے ہیں اب تو انہیں کہ ہر بندے کو پتا چلے گئے یہ تو انہیں کہ بادشاہوں کا شوق ہے نہیں عاشق بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں یہ آپ لوگوں کا سارا کریڈٹ کن کو جاتا ہے یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے صحافی لوگوں کو جاتا ہے یہ بات میں مانتا ہوں یہ بات میں مانتا ہوں ظاہر ہے مطلب اس وقت آپ گر آپ دیکھیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا اب اتھیلی پہ ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ جتنا اس کو عروج ملا ہے اتنی ساتھ ساتھ خرابیاں بھی ساتھ ساتھ آئیں آئیں ہیں آئیں ہیں کہ نہیں آئیں بلکل نالا جی خرابیاں تو آئیں لیکن یہ ہے کہ یہ پرموٹ زیادہ ہوا ہے پرموٹ ہوا ہے مگر اس پرموشن کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عوامل ایسے بھی اب آگئے ہیں جو کہ اس شوق سے بلکل منسلکی نہیں ہے بہت ساری مثالیں میں اس کی آپ کو دے سکتا ہوں ناچ گانے کا آپ کہہ سکتے ہیں اور کئی معاملات ہیں بہت سارے معاملات ہیں وہ منسلکی نہیں تھے اس شوق کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب واقعی اب یہ سمر کی ضرورت ہے کہ بیٹھا کو اس پہ کریٹیریہ تیک کیا جائے تاکہ یہ جو آنے والے معاملات ہیں یہ جو ہیں کھیل کی بہتری کیلئے جو ہیں وہ اس پہ کچھ کہیں آپ تاکہ بلکل جی ہونا چاہیے لالا جی مطلب میں سمجھتوں کی جیسے آئی سی سی ہے مطلب ایسے ایک مارا ہونا چاہیے انٹرنیشنل جو اس کو سارا مطلب مارے جو شعبہ مطلب بوتا پرووری ہے اس کو وہ پرموٹ کریں مطلب کوئی بندہ گرد اقضام کرتا تو اس کا مل کے سارے اس کو ان کے روکا جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے یہ ہونا چاہیے بلکل تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کرکڑ میں آپ دیکھیں تدریج اگر آپ دیکھیں کرکر کے فارمیٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کی امپیرنگ میں تبدیلیاں آئی ہیں کھیل میں دن ابھی ٹی ٹین آگئے ٹی ٹونٹی تھا پانچ روزہ ون ڈے تو یہ فارمیشن اس طرح کی ضرورت ہے آپ محسوس کرتے ہیں بلکل اس طرح کی ضرورت ہے بلکل ہونا چاہیے تو کیا اندہ آنے والے دنوں میں اس پہ جو کام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس پہ آپ کی کیا رہے ہے کیا اچھا اقدام ہے بلکل جی اچھا اقدام ہے میرا مشورہ یہ یہ کہ آپ جتنے بھی پاکستان کے نام وار مطلب کہہ لگے ساتھ ہیں ان کو دعوت دی جائے اور ساتھ جو سربراہ سربراہ ہے مطلب ہر شہر کہلانا جسا ہمارے شہتیق صاحب ہیں اپنا جازیرہ صاحب ہیں ایسے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ ان جو بھی سب سب مشورہ لیا جائے اور مطلب ان یہ ہونا چاہیے بہت اچھا اقدام ہے ٹھیک عاشق بھائی ہم عام سنتے آتے ہیں کہ تمام لوگوں کا جذبہ ایک ہی ہوتا ہے ان کا خدمت کرنی ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ انتظامی عمور میں ان کے طور طریقوں میں جا کے ایسے معاملات نہیں ہوتے جو کہ آگے اچھائی کی طرف جائیں بلکہ ہم ان عامل میں گسکے ہیں جو کہ ایک فضول بیسے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کھیل کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی تمانائیاں جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ اس کو میڈیا پہ کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ کھیل کی بہتری کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ اگر وہ سٹنگ آئی ہم آپ کو کر رہے کہاں سے کر رہے جو بھی کوئی اچھا قدم اٹھا رہے اس کھیل کی بہتری کے لیے وہ اچھا ہوگا تو عاشق بھائی جاتے جاتے ایک براد پروگرام سیال کوٹ سے ایک اپنا براد میسج میری مراد اس میسج سے یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں میڈیا پہ بھی آپ کا بھی ایک تلق رہا ہے میڈیا سے میڈیا کو بڑا عرف تنقید بنایا گیا ہے مقصود عوالوں سے تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کیا آپ کی نظر ہے اس بات میں میسج جو اس میں دینا چاہوں گا میں میسج تو نہیں درہاس کروں گا کہ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو برائی نہیں کرنی چاہیے اسی لئے اگر ہم شو کی بہتری کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو میں اس کو نیچہ کرنے کے لئے چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور جو میڈیا ہے میڈیا لالا جی جیو اور انفراد نہیں کرنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ لوگ جو کامشی ہیں ان کو افریشیٹ کرتے ہیں اور جو آپ اچھا کرتے ہیں جو آپ اچھا نہیں کرتے لیکن میرے حیال میں میڈیا کچھ لوگ ہوں گے جو اچھا نہیں کرتے لیکن میں مطلب آپ کو نہیں کہ رہا کہ آپ اچھا نہیں کرتے نہیں میں یہ نہیں کہ مصبت تنقید صحافت کا ذینہ ہے اس کا حسن ہے مصبت تنقید سے ہی صحافت آگے جاتی ہے آپ کتنا عرصہ ہوگئے لالا جی کے ساتھ آپ کو ملکل لالا جی پانچ سال تو ہوگئے ہیں آپ میڈیا بھی آپ کی نظر ہے شوق پہ بھی آپ کی نظر ہے تو آپ نے کیا دیکھا ہے میرا مطلب ان پانچ سال وں بڑی مربانی جی ساتھ جی آپ کی بڑی مربانی آشک بھائی آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا چند ضروری باتیں تھی انشاءاللہ دوستو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند ذینوں میں چند سوال ہیں یا کچھ چند معاملات ہیں آپ کے شوق کے بارے میں تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا یہ توجہ طلب بھی ہیں اور حل طلب بھی ہیں میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ توجہ طلب بھی ہیں اور حل طلب بھی ہیں اللہ کرے کہ یہ معاملات تعلق ہوں تاکہ آپ کے کھیل میں نکھار آئے بہتری آئے کیونکہ آپ تمام لوگ اس کھیل کو اس شوق کو اپنی عزت کے لیے اپنی بڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دوستو عزت اور تقریم میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر رسولوں پہ کاربان ہو تو تب ہی مزہ آتا ہے تو استاد عاشق حسین آپ سیل کوٹ ان کی شد سے لارہ جی کو اپنے کیمرہ میں